اللہ الرحمن الرحیم بیئر سورنٹس السلام علیکم آج کلاس ناہم کی انگلیش سجیکٹ میں پچیس جون دو آزار بیس کی کلاس کے سلسلے میں پیسے بائس ہم کریں گے اور پیسے بائس کا آج آخری ٹوپک ہے یوز آف لیٹ یوز آف لیٹ جو ہے ہم نے اس کو آج پڑھنا ہے آپ کو بتاتا چاہتا کہ لیٹر دو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے پہلا اس کا ہے اجازت کے معنیوں میں جیسے لیٹ بی گو لیٹ ریو ڈو is worst اور جو دوسرا اس کا یوز ہے وہ ہے تجویز کے معنیوں میں تو وہ ہوگا لیٹر پس جیسے لیٹس گوھر کو پولنچ لیٹس گوھر کو دا بازار لیٹس گوھر کو پلے گراؤنڈ تو لیٹس گوھر کو دو مہنے میں استعمال کیا جاتا ہے آپ نے جب ایکٹیف سے پیسی بائز کرنا ہے تو جہاں پر لیٹس گوھر ہوا ہے آپ نے لیٹس گوھر لیٹس گوھر ہی رہنے دینا ہے اور اس کے بعد اوبجیکٹ لگا کر بی لگانا ہے اور فیل کی تیسری فارم یعنی تھرڈ فارم اف وارم یوز کرنی ہے دیکھیں ہم بار بار آپ کو بتاتے رہی ہیں کہ ہر پیسی بائز میں چاہے اس کا تعلق ٹرانسلیشن سے ہو یا ایکٹیف سے پیسی برانے میں ہو ہمیشہ تھرڈ فارم اف وارم یوز کی جاتی ہے آئیے سب سے پہلے اس کا میتھڈ دیکھتے ہیں اس کا میتھڈ یہ ہے کہ لیٹس جو جملہ نے دیا ہوگا ہے آپ نے وہی رکھنا ہے لیٹس کے بعد اوبجیکٹ لگانا ہے اوبجیکٹ کے بعد اوبجیکٹ کے بعد آپ نے بی لگانا ہے اور پھر تھرڈ فارم آپ نے بار بیوز کرنی ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایکٹیف سے پیسی برانے کا آئیے اس طریقے کے مطابق دیگئے ایکزمپل کو سٹڈی کرتی ہے اور ان کو اس طریقے کے مطابق ایکٹیف سے پیسی برانے میں چینج کرتی ہے پہلے ایکزمپل میں دیا ہوا ہے لیٹ ہیم رانڈ اریس طریقہ کار کی مطابق اور میتھڑ کے مطابق لیٹس نے نہیں دیا ہاہر ریس ہے وہ ایسٹ یکٹیوز کو اس کو اٹھا کر لیٹس کے بعد لکھا رن کی تیسری فارم رن رن الرن اسیری فارم رن ہوتی ہے بائے کا اضافہ کیا اور پیسی یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ let کے بعد objective case آتا ہے لہذا why کے بعد objective case آتا ہے ہم نے why کے بعد objective case لگایا اور problem دوسری قبل میں دیکھیں let me solve this sum یہ بھی جازت کے بارے let this sum be solved solve کی تیسری فارم solve this sum object اٹھا کے لگایا بھی کے اضافہ کیا اور بھرپ کی تیسری فارم استبال کیا اسی طرح let us نجویز کے معنیوں میں آیا یہاں let us enjoy a picnic let a picnic be enjoyed by us let her iron our clouds let our clouds be ironed by her تو سوریل سیئے ووس انڈینسیز ہے جو active ice اور passive ice کے سلسلے کی آخری حصے میں آتی ہیں لہذا آج جو use of let تھا اس کا استبال آپ نے سیکھا آپ کسی بھی ایک نے پیسے وائس کی جو کتاب موجود ہے market پہ available ہو آپ اس کتاب کو لے کر اس میں دی گئی مشاہد کو حل کریں بڑی ایکنومی کتابیں ہوتی ہیں تھوڑے دیسے میں آپ کو ملکے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں تو آپ اس میں دی گئی use of let کی ایکسرسائز اپنی خود سے حال کریں تاکہ آپ اس کے استعمال میں بھی بہتر تو آپ امید ہے کہ آپ کوئی کلکچہ سمجھ آ گیا ہوتا اور اگر اس میں اس حصے میں اگر آپ کوئی نہ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ برسط کے ذریعے ویڈیو کالنگ کے ذریعے مجھے رب تک کر سکتے ہیں بہت چھوٹی